پہلا اتحاس ادھہ تیرہ کلپد چودہ داؤد نے سہستر پتیوں شد پتیوں اور سب پردہنوں سے سلاح لی تب داؤد نے اسرائیل کی ساری منڈلی سے کہا یدی یہ تم کو اچھا لگے اور ہمارے پرمیشہ کی اچھا ہو تو اسرائیل کے سب دیشوں میں جو ہمارے بھائی رہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو یاجک اور لیویے اپنے اپنے چرائی والے نگروں میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی یہ کہلہ بھیجیں کہ ہمارے پاس اکھٹا ہو جاؤ اور ہم اپنے پرمیشہ کے صندوق کو اپنے یہاں لے آئیں کیونکہ شاول کے دنوں میں ہم اس کے سمیپ نہیں جاتے تھے تب سمست منلی نے کہا کہ وہ ایسا ہی کریں گے کیونکہ یہ بات ان سب لوگوں کی درستی میں اچھت معلوم ہوئی اتے داؤد نے مصر کے شیہور سے لے ہماد کی گھٹی تک کے سب اسرائیلیوں کو اس لئے اکھٹا کیا کہ پرمیشہ کے صندوق کو کریہ تیاریم سے لے آئیں تب داؤد سب اسرائیلیوں کو سنگ لے کر بالا کو گیا جو کریہ تیاریم بھی کہلاتا تھا اور یہودہ کے بھاگ میں تھا کہ پرمیشہ اور یہوا کا صندوق وہاں سے لے آئیں بہت و کروبوں پر براجنے والا ہے اور اس کا نام بھی یہی لیا جاتا ہے تب انہوں نے پرمیشہ کا صندوق ایک نئی گاڑی پر چڑھا کر ابھی ناداب کے گھر سے نکالا اور اجہ اور اہیو اس گاڑی کو ہانکنے لگے داؤد اور سارے اسرائیلی پرمیشہ کے سامنے تن من سے گیت گاتے اور وینا سارنگی ڈھپ جھانج اور تریہاں بجاتے تھے جب وہ کیدون کے کھلیہان تک آئے تب اجہا نے اپنا ہاتھ صندوق کو پکڑنے کے لیے بڑھایا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تب یہوا کا کوپ اجہا پر بھڑک اٹھا اور اس نے اس کو مارا کیونکہ اس نے صندوق پر ہاتھ لگایا تھا وہے وہیں پرمیشہ کے سامنے مر گیا تب داؤد اپرسن ہوا اس لئے کہ یہوا اجہا پر ٹوٹ پڑا تھا اور اس نے اس اسطحان کا نام پیرے سجا رکھا یہ نام آج تک بنا ہے اس دن داؤد پرمیشہ سے ڈر کر کہنے لگا میں پرمیشہ کے صندوق کو اپنے یہاں کیسے لے آؤں تب داؤد صندوق کو اپنے یہاں داؤد پر میں نہ لیا پرنتو عبید دوم نامک گتی کے یہاں لے گیا اور پرمیشہ کا صندوق عبید دوم کی یہاں اس کے گھرانے کے پاس تین مہینے تک رہا اور یہوا نے عبید دوم کے گھرانے پر اور جو کچھ اس کا تھا اس پر بھی آشیش دی داؤد نے سہستر پتیوں شد پتیوں اور سب پردہنوں سے سلاح لی تب داؤد نے اسرائیل کی ساری منڈلی سے کہا یدی یہ تم کو اچھا لگے اور ہمارے پرمیشہ کی اچھا ہو تو اسرائیل کے سب دیشوں میں جو ہمارے بھائی رہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو یاجک اور لیویے اپنے اپنے چرائی والے نگروں میں رہتے ہیں ان کے باس بھی یہ کیلہ بھیجیں کہ ہمارے پاس اکھٹا ہو جاؤ اور ہم اپنے پرمیشہ کے صندوق کو اپنے یہاں لے آئیں کیونکہ شاول کے دنوں میں ہم اس کے سمیب نہیں جاتے تھے تب سمست منلی نے کہا کہ وہ ایسا ہی کریں گے کیونکہ یہ بات ان سب لوگوں کی درستی میں اچھت معلوم ہوئی ہتے داؤد نے مصر کے شیہور سے لے ہماد کی گھاٹی تک کے سب اسرائیلیوں کو اس لئے کھٹا کیا کہ پرمیشہ کے صندوق کو کریہ تیاریم سے لے آئیں تب داؤد سب اسرائیلیوں کو سنگ لے کر بالا کو گیا جو کریہ تیاریم بھی کہلاتا تھا اور یہودہ کے بھاگ میں تھا کہ پرمیشہ یہوا کا صندوق وہاں سے لے آئے بہت و کروبوں پر براجنے والا ہے اور اس کا نام بھی یہی لیا جاتا ہے تب انہوں نے پرمیشہ کا صندوق ایک نئی گاڑی پر چڑھا کر ابھی ناداب کے گھر سے نکالا اور اجہ اور اہیو اس گاڑی کو ہنکنے لگے داؤد اور سارے اسرائیلی پرمیشہ کے سامنے تن من سے گیت گاتے اور وینا سارنگی ڈھپ جھانج اور تریہاں بجاتے تھے جب وہ کیدون کے کھلیہان تک آئے تب اجہا نے اپنا ہاتھ صندوق کو پکڑنے کے لیے بڑھایا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تب یہوا کا کوپ اجہ پر بھڑک اٹھا اور اس نے اس کو مارا کیونکہ اس نے صندوق پر ہاتھ لگایا تھا وہے وہیں پرمیشہ کے سامنے مر گیا تب داؤد اپرسن ہوا اس لئے کہ یہوا اجہ پر ٹوٹ پڑا تھا اور اس نے اس اسطحان کا نام پیرے سجا رکھا یہ نام آج تک بنا ہے اس دن داؤد پرمیشہ سے ڈر کر کہنے لگا میں پرمیشہ کے صندوق کو اپنے یہاں کیسے لے آؤں تب داؤد صندوق کو اپنے یہاں داؤت پر میں نہ لیا پرنتو عبید داؤم نامک گتی کے یہاں لے گیا اور پرمیشہ کا صندوق عبید داؤم کی یہاں اس کے گھرانے کے پاس تین مہینے تک رہا اور یہوا نے عبید داؤم کے گھرانے پر اور جو کچھ اس کا تھا اس پر بھی آشیش دی پہلا اتحاس ادھہ تیرا کلپد چودہ داؤد نے سہستر پتیوں شد پتیوں اور سب پردہنوں سے سلاح لی تب داؤد نے اسرائیل کی ساری منڈلی سے کہا یدی یہ تم کو اچھا لگے اور ہمارے پرمیشہ کی اچھا ہو تو اسرائیل کے سب دیشوں میں جو ہمارے بھائی رہ گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو یاجک اور لیویے اپنے اپنے چرائی والے نگروں میں رہتے ہیں ان کے پاس بھی یہ کہلہ بھیجیں کہ ہمارے پاس اکھٹا ہو جاؤ اور ہم اپنے پرمیشہ کے صندوق کو اپنے یہاں لے آئیں کیونکہ شاول کے دنوں میں ہم اس کے سمیب نہیں جاتے تھے تب سمست منلی نے کہا کہ وہ ایسا ہی کریں گے کیونکہ یہ بات ان سب لوگوں کی درستی میں اچھت معلوم ہوئی اتے داؤد نے مصر کے شیہور سے لے ہماد کی گھاٹی تک کے سب اسرائیلیوں کو اس لئے اکھٹا کیا کہ پرمیشہ کے سب